جی ناظرین اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں میاں مشتبہ شداروان صاحب جن سے ان کی ایک ہسٹری ہے ان کی فیملی ہسٹری ہے ان سے لوگ پیار بھی کرتے ہیں اور ان کے والدیں محترم نے یہاں پہ بڑی خدمت کی اور لاہور کے لارڈ میرے ان کے خاندان سے لوگ پیار بھی کرتے ہیں اور یہ اہل علاقہ سے پیار بھی کرتے ہیں اس بات کا ثبوت ہے انہوں نے آج یوسیوں کو بلا کے یوسی کے عام لوگ کے مسائل سنے اور جو لوگ باتیں کرتے ہیں کہ میاں صاحب ڈسٹنس رکھتے ہیں میں نے آج خود بیٹ کے منٹر کیا جو بھی بات مسائل ہیں ان کے سنے تو ابھی آنے والے الیکشن کے والے سی میرے صاحب سے پوچھتے ہیں کہ سر کیا صورتحال ہے اب کیا دیکھ رہے ہیں اور نون لیگ کہاں کھڑی ہے جی سلام علیکم سلام سر کیسے مزاج ہیں آپ ٹھیک ہے بلکل ٹھیک ہے سر جی ماشاءاللہ آپ اپنے ورکر کے مسائل سن رہے ہیں تو کیا سمجھ رہے ہیں سر نون لیگ اپنی اسی سٹریندھ اس کی پوزیشن میں موجود ہے اس پرٹ جی الحمدلللہ اللہ کے فضل و کرم سے ہمارے ح اور کی بات کروں گا جو ہم نے دیکھا ہے ہمارا کوئی ووٹر سپورٹر ورکر جو ہے وہ پارٹی سے علیدہ نہیں ہوا سب پارٹی کے ساتھ کھڑے ہیں میاں محمد نواز شریف صاحب کے ساتھ میاں شہباز شریف صاحب کے ساتھ اور ہمارا حلقہ میں خصوصاً میاں حمزہ شہباز شریف صاحب کی سربراہی میں تمام لوگ آہ یونائٹڈ ہیں اکٹھے ہیں اور انشاءاللہ پوری ہائی سپیرٹس میں ہیں کہ پچھلا الیکشن جو تھا اس میں ہمارا الیکشن جو تھا وہ چوری کیا گیا تھا نون لیگ کامیاب ہوئی تھی ہماری پارٹی جو ہے وہ جیتی تھی وہ الیکشن اور وہ چوری کر کے عمران خان کی جھولی میں ڈالا گیا تھا اور اس کو نالائک اور نااہل کو اس ملک پر مسلط کیا گیا تھا اور چار سال میں انہوں نے اس ملک کا جو حال کیا ہے آج اسی کا خمیازہ تمام قوم جو ہے وہ بھگت رہی ہے تمام لوگ جو ہے وہ بھگت رہے ہیں اور آج الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے شہباز شریف صاحب کو موقع دیا اور انہوں نے پاکستان کو ڈیفولٹر ہونے سے بچا لیا ہے آج معاملات کافی بہتر ہیں چیزیں بہتر ہو رہی ہیں مہنگائی جو ہے اس میں کمی آنی شروع ہو گی ہے گو کے بہت تھوڑی سی ہے اور یہ ساری چیزیں ہمارے نالج میں ہیں اور یہ کچھ پچھلی حکومت کا جو ہے وہ ایک تسلسل جو چل رہا تھا اس کو ختم کرتے کرتے ان چیزوں کو ٹھیک کرتے کرتے اتنا ٹائم لگ گیا ہے اب جہاں تک الیکشن کا تعلق ہے تو آپ الیکشن میں یہ دیکھیں گے کہ جس طرح لاہور جو ہے وہ کل بھی میاں محمد نواز شریف صاحب کا قل تھا اور لاہور آج بھی میاں محمد نواز شریف صاحب کا قلعہ ہے پچھلے الیکشن میں ہمارے ووٹ چوری کر کے لاہور میں سے کچھ سیٹیں پی ٹی آئی کو مل گئی تھی مگر اس دفعہ آپ انشاءاللہ دیکھیں گے کہ لاہور سے تمام سیٹیں جو ہے وہ پی ایم ایل این جو ہے وہ یہاں سے کامیاب ہوگی اور بھاری اکثریت سے کامیاب ہوگی اور وفاق میں بھی انشاءاللہ ہماری حکومت بنے گی میاں محمد نواز شریف صاحب کو پھر سے اس ملک کا وزیر آزم بنائیں ہوں گے اور پنجاب میں بھی انشاءاللہ ہماری حکومت ہوگی اور پنجاب میں بھی میاں حمزہ شریف صاحب انشاءاللہ وزیر آلہ پنجاب ہوں گے میاں صاحب لوگ ایک بات جاننا چاہتے ہیں کہ جب سی پیک کے لیے میاں صاحب نے بڑا کام کیا اور جب وہ نئے پاکستانوال بنانوالے لوگ آئے تو کیا ہوا سی پیک کے ساتھ لوگ یہ جاننا چاہتے ہیں دیکھیں انہوں نے نہ صرف چائنہ کو نراز کیا جو کہ ہمارا ایک درینہ دوست ہے چائنہ نے ہر مشکل وقت میں چائنہ کی جو حکومت رہی ہے یا چائنہ جو ہے اس نے ہر مشکل وقت میں پاکستان کا ساتھ دیا جیسا بھی وقت آیا جیسے بھی حالات ہوں اور چائنہ نے پاکستان کے ساتھ ملکے یہاں پہ ایک بڑی میجر انویسٹمنٹ یہاں پہ جو ہے وہ چاس ارب ڈالر سے زیادہ کی انویسٹمنٹ تھی جو سی پیک میں پاکستان میں آ رہی تھی اور اس میں سے بہت سارے پروجیکٹ آئے بھی انہوں نے قطر سے تعلقات خراب کیے اب یہ وہ تمام ملک ہیں جو ہمارے بہت اچھے دوست ہیں اور ہر مشکل وقت میں جیسی مرضی حکومت ہو پاکستان میں وہ ہمارے ساتھ چلتے ہیں پاکستان کے لوگوں کے ساتھ چلتے ہیں پاکستان کے لوگوں کو ساتھ لے کے چلتے ہیں پاکستان کی جو پرابلم ہوتی ہے اس میں ہمارا بھائیوں کی طرح ساتھ دیتے ہیں تو انہوں نے سب کو نراز کیا کسی سوچی سمجھی سازش کے تحت کوئی امریکن ایجنڈا تھا کوئی یہودی ایجنڈا تھا جس کے تحت یہ سب کچھ کیا گیا تو اب اللہ کا شکر ہے کہ تمام جو ہمارے دوست ہیں وہ پوری طرح سے آپ نے دیکھا کہ اس ایک سال میں انہوں نے ہمارے ساتھ اس مشکل ترین وقت میں جب آئی ایم ایف اور دیگر لوگ جو تھے وہ یہودی لوبی کی وجہ سے پاکستان سے ذرا دور ہوئے تھے تو انہوں نے سب نے ہمارا ساتھ دی ہے اور پاکستان اب دوبارہ جو ہے ٹریک پہ آ گیا ہے اور انشاءاللہ انشاءاللہ چیزیں بہتر بھی ہوئی ہیں اور الیکشن کے بعد بہت بہتری آئے گی ملک میں انشاءاللہ ابھی اسرائیل کی جو نمائندہ ہیں یونوں میں انہوں نے ایک بات کی کہ پروٹیسٹ ہوا پاکستان میں یہ وہ پیسفل پروٹیسٹ کو جو نا ہم نے ان لوگوں کو ارسٹ کر رہے ہیں یا حراسہ کر رہے ہیں اس والے سے بتائی گا کہ کس کی سپورٹ کی انہوں نے انہوں نے عمران خان کی سپورٹ کی اور یہ آپ دیکھ لیں جو میں بات یہودی لوبی کی کہہ رہا ہوں کہ اسرائیل کا نمائندہ یون میں بیٹھ کے وہ یہ بات کر رہا ہے کہ انہوں نے ہماری فوجی تنصیبات کو آگ لگا دی انہوں نے کہاں کہاں توڑ پوڑ نہیں کی اور کور کمانڈر ہاؤس جنا ہاؤس میں توڑ پوڑ کی انہوں نے جی ایچ گو پہ حملہ کیا اور تو بلکل بلکل میاں والی میں انہوں نے وہ جو ائر بیس تھی اس پہ حملہ کیا تو یہ پور امنٹ پروٹیسٹ ہے اس طرح کا پروٹیسٹ تو آج تک کسی جماعت نے یا کسی نے بھی پاکستان میں نہیں کیا یہ تو کوئی یہودیوں کا یا کوئی ہندوستان کا ایجنڈہ لگتا تھا جس پہ کام ہوا تھا اور وہ وہاں یون میں بیٹھ کے کہہ رہے ہیں کہ پیسفل پیسفل پروٹیسٹ یہ نہیں ہوتے پیسفل پروٹیسٹ اس ملک میں ہوتے رہے ہیں اور پیسفل پروٹیسٹ سے بھی یہاں پہ حکومتیں بدلتی رہی ہیں مگر یہ آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ عمران خان کے پیچھے کون سی لوبی ہے ظاہر ہے جو ایک بات ہوتی ہے وہ پروو ہوگی کہ یودی لوبی جو ہے اس شخص کے پیچھے کھڑی ہے what does it take to dream to aspire to be better every day it takes vision to pave the way for a better future it takes discipline to create synergy and it takes courage to step into the light to be a kill